موسیقی آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے سرول کے پدموں میں رکھ کر چھپ کر جینا کیسا ہے دیکھ کے جس کو جی نہیں بھرتا شہر مدینہ ایسا ہے دیکھ کے جس کو جی نہیں بھرتا شہر مدینہ ایسا ہے آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے گمبد غزرہ کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو گمبد غزرہ کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو اس سائے میں رب کے آئے ہو اس سائے میں رب کے آئے ہو سجدہ کرنا کیسا ہے آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہے سراب مجھے دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہے سراب مجھے در پر ان کے بیٹھ کے آئے در پر ان کے بیٹھ کے آئے زمزم پینا کیسا ہے آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے ہم مہمان بنے تھے ان کے عشق جو مہمان ہوئے کیوں نہ قسمت پر ہو ناؤزا کیوں نہ قسمت پر ہو ناؤزا جن کا آقا ایسا ہے دیکھ کے جس کو جی نہیں بھرتا شہر مدینہ ایسا ہے دیوانوں آنکھوں سے تنہاری اتنا پوچھ تجھے دو دیوانوں آنکھوں سے تنہاری اتنا پوچھ تجھے دو وقت دعا روزے پہ ان کے وقت دعا روزے پہ ان کے آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے ممبر پاک رسول بھی نیکا دیکھا غاسم صلی اللہ ممبر پاک رسول بھی نیکا دیکھا غاسم صلی اللہ حرم شریف کبر منظری حرم شریف کبر منظری دظر میں ججتا ایسا ہے دیکھ کے جس کو جی نہیں بھرتا شہر مدینہ ایسا ہے دیکھ کے جس کو جی نہیں بھرتا شہر مدینہ ایسا ہے وقتِ رخصت دل کو اپنے چھوڑوا تم آئے ہو وقتِ رخصت دل کو اپنے چھوڑوا تم آئے ہو یہ بتلا عشرتوں کے یہ بتلا عشرتوں کے در سے بچھر مدینہ کیسا ہے آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے واپس آئے دل نہیں کرتا چھوڑ کے ان کی چوکھت کو واپس آئے دل نہیں کرتا چھوڑ کے ان کی چوکھت کو جان ہی دے دے ان کے در پر جان ہی دے دے ان کے در پر دل میں آتا ایسا ہے آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے دیکھ کے جس کو دل نہیں بھرتا شہر مدینہ ایسا ہے دیکھ کے جس کو جی نہیں بھرتا شہر مدینہ ایسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقتا والسلام على عباده لئے اصطاق خصوصا على سید الرسول والقادم الانبیاء وعلى آلیه واصحابه الاتقیاء بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلنوئی انکا قبلتا ترزاها فلنوئی وجہكا شطر المسجد الحرام وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاطقہ وزعت مني من آباها فقد آزاني يا رب صل وسلم دائما لن ابدا علا حبيبیكا خير الخلق كلئین تمام نزلات من وتمام محمد سے بروس شريف بروس شريف اللہ علیہ وسلِّقا وزارے ارضا قابل قدر دوستو بھائیو اور بزرگو اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بہت دنم و احسان ہے کہ آج اس مبارک سلسلے سیرت طیبہ کی انتیسویں مجلس میں ہم سب کو اللہ نے بیٹھنا نصیب کیا ہے اللہ تعالیٰ سب کے اس آنے کو اس بیٹھنے کو سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ علیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب حاضرین و حاضرات کے ظاہر اور باطن کی اسلام کا ذریعہ مرائیں جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسائلت کی پل عمرِ مبارک 63 سال ہے ان 63 سالوں میں زندگی کا پہلا حصہ وہ ہے جو آپ کی ویرادت سے لے کر آپ کی وجرت تک ہے اور اس کی کل مدت کتنے ساری ہے چاریس سال دوسرا حصہ وہ ہے جو آپ کی پہلا حصہ آپ کی ویرادت سے لے کر آپ کی ویرادت تک ہے چاریس سال دوسرا حصہ وہ ہے جو آپ کی ویرادت سے لے کر آپ کی وجرت تک ہے اس کی کل مدت کتنے سارے تیرہ سال تیسرا حصہ وہ ہے جو آپ کی وجرت سے لے کر آپ کی وفاق تک دنیا سے تشریف لے جانے تک اس کی کل مدت کتنے سارے دس سال یہ زندگی کا تیسرا مبارک حصہ ہے جس کو مدنی زندگی کہا جاتا ہے مدنی دور اور اس مدنی دور کی کل مدت کتنے سارے دس سال جس پہ ہماری بات چل کر لیا مدنی دور کے اس دس سالوں میں حضور علیہ السلام نے سب سے اہم کام کیا کیا ایک اسلامی ریاست کی تأسیس یعنی بنیاد رکھے دنیا کے سامنے ایک موڈل پیش ہوا کہ دین اسلام صرف مسجد صرف عبادت کا نام نہیں ہے یہ ایسا مبارک دین ہے کہ جس میں یہ صلائیت موجود ہے کہ ایک پورا نظام اس پر چلائے جا سکے دس سالہ مدنی زندگی میں ایک اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی ان دس سالوں کے پھر کل تین مرحلے بنتے ہیں تین مرحلوں میں جو پہلا مرحلہ ہے اس کی کل مدت کتنی ہے پانچ سال اور آٹھ مہین دس میں سے پانچ سال آٹھ مہینے یہ پہلا مرحلہ اس میں کیا ہوا خطرات اور ان کا مقابلہ تھے بڑا مشکل وقت تھا حضور علیہ السلام کے سامنے قسم قسم کے خطرات کے ایک رشانیہ تھی کتنے امت کے سامنے تھے لیکن آپ نے قیامت تک کی امت کو ایک سبق اور پیغام دیا کہ اگر تم پر جس طرح کے حالات بھی آ جائیں ہمت نہیں آئنی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا ان خطرات کا آپ نے ایسی حکمت سے اور ایسا ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ دین اسلام کا غلوات آگے کی طرف چلتا رہا ہے دس سال میں سے جو پہلا سال تھا جس کو پہلی ہجری کہا گیا اس پر ہمارے بات ہو چکی ہے پہلی ہجری میں کیا واقعات پیش آئے خوشی کے غم کے سن دو ہجری پر بات چل رہی ہے اور سن دو ہجری میں ہم نے بات کی کہ اسلامی تاریخ کا ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا جس کو کیا کہا گیا غزوہ بدر کہا گیا یہ کس ہجری میں پیش آیا سن دو ہجری میں غزوہ بدر کا مارکہ پیش آیا اس پر ہماری تفصیل سے چار مجل سے ہو گئی اب اس دو ہجری میں غزوہ بدر کے بعد غزوہ بدر رمضان میں پیش آیا اب رمضان کے بعد کل کتنے مہینے اسلامی سال کے باقی ہے شبوار ذلقاردہ اور ذلہجہ تو باقی تین مہینوں میں کیا ہوا یہ ہماری آج کی مجلس کا موضوع ہے واقعات سن دو ہجری سرایہ اور غزوہ کون سے پیش آیا اس سال کون سے احکامات اتریں یہ احکامات کا سال ہے سن دو ہجری ابھی آپ دیکھیں گے ہمارے دین اسلام کے بنیادی احکامات اسی دو ہجری میں اتریں تیسری بات ہوگی اس سال خوشی اور غم کے کیا واقعات امت کو پیش آیا چوتھی بات اس سال کون سے خوش نصیب لوگ دین اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے آپ کو یاد ہوگا اس پر ہم بات کر چکے ہیں سن دو ہجری میں جو سرایہ اور غزوہ یہ فرم آپ کے ذہن میں ہے کہ سریعہ اور غزوے میں کیا پڑتا ہے جس جماعت کے ساتھ حضور علیہ السلام خود تشریف نہ لے گئے چھوٹی سی جماعت اس کو کیا کہتے ہیں سریعہ اور جس کے ساتھ آپ خود بنفس نفیس تشریف لے گئے اس کو کیا کہتے ہیں بس وقت سن دو ہجری میں ایک غزوہ پیش آیا غزوہ اپوہ یا بھدان یہ سفر کے منہینے میں اس پر بات ہو چکی ہے دوسرا غزوہ بوات ربیال اول یا ربیال ثانی میں پیش آیا اس پر بات ہو چکی ہے تیسرا غزوہ صفوان یا بدر اولہ بھی کہتے ہیں یہ ربیال اول میں پیش آیا اس پر بات ہو چکی ہے چوتھا غزوہ عشیرہ یہ جماعت اولہ میں پیش آیا اس پر بات ہو چکی ہے پانچوہ ایک سریعہ تھا جس پہ بلہ ابن جحش رضی اللہ عنہ امیر سے یہ رجب میں ہوا اس پہ ہم بات کر چکے چھتا یہ اصل غزوہ بدر کبرہ جو ابھی تک چلتا رہا جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں رمضان میں پیش آیا اور چار مجلسوں میں آپ نے اس غزوہ بدر کی پوری تبصیل قطع کے ساتھ سن لیں یہ چھے غزوات یا سرائے اس پر بات ہو چکی ہے لیکن سن دو ہجری میں ان چھے کے علاوہ تین واقعات اور بھی پیش آئے کتنے واقعات تین واقعات دیکھیں ایک غزوہ پیش آیا غزوہ قرقت القدر قرقرت القدر اور یہ کونسے مہینے میں پیش آیا شووار شوواری کے بلکل شروع میں یہ ایک غزوہ پیش آیا اسی شوواری کی پندرہ تاریخ کو اسی مہینے میں ایک اور غزوہ ہوا غزوہ بنی قینقا اور ذو الحجہ کے مہینے میں غزوہ ہوا غزوہ السبیق یہ تین واقعات اس کو مختصر سمجھ لیں حضور علیہ السلام جو غزوہ بدر سے خالق ہوئے یہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا شوواری کا مہینہ شروع ہوا تو آپ علیہ السلام نے ایک شعبہ قائم کیا تھا کچھ افراد پر استخبارات جس کو آج کل ہماری زمان میں اطلاعات کہتے ہیں شعبہ اطلاعات اس شعبے نے آپ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ مدینہ قیبہ کے بلکل قریب ایک قبیلہ تھا بنو سلیم وہ لوگ خاموشی کے ساتھ جمع ہو کر کے تیاری کر رہے تھے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی یاد دے ہیں یہ بنو سلیم کا قبیلہ ہے یہ مدینہ طیبہ ہے اور یہ کیا لکھا ہے بنو سلیم بالکل قریب کا علاقہ ہے مدینہ طیبہ تو آپ کو پتہ چلا کہ بنو سلیم والے خاموشی سے مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں آپ کو جیسے ہی اتنا ملی آپ نے سبر نہیں کیا جب کسی کو پتہ چلے کوئی فتنہ بند رہا ہے سب سے بڑی خمامت اور بیوگوپی یہ ہوتی ہے کہ انسان کہے چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جیسے ہی پتہ چلے حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے سبق مل رہا ہے پیر کے نیچے فتنے کو ابتدان کچھاں دو اور نکل پریشا نہیں ملی آپ فوراً اس جگہ تشریف لے گا انہوں نے جب دیکھا کہ عضور علیہ السلام آ رہے یہ پہاڑوں میں بھاگ گیا اتنا سامان اسباب چھوڑ کر کوراً چلے گئے کوئی مقابلہ نہیں ہوا آپ علیہ السلام گیا اور خاموشی سے جتنا سامان انہوں نے جن کے لیے تیار کیا اس کو اٹھایا اور مدینہ تیبہ آ کر مال غنیمت بنا کر اس کو مسلمانوں میں دوبارہ تقسیم کر گیا تو یہ غزوہ قرقرق القدر کے برو سلین کے پیرانے میں ہوا شوال کا مہینہ تھا اور یہ علاقے کا نام تھا قرقرق القدر سمجھ گئے لیکن ان سے مقابلہ نہیں ہوا یہ لوگ پہاڑوں میں بھاگ کہتا تھا پیچھے جائیں گے دوسرا جو غزوہ پیش آئے شوال کی پندرہ تاریخ کو یہ غزوہ برو قیم باگ آپ کے ذہن میں ہوگا ایک بات عرصتی تھی کہ مدینہ تیبہ کے اطراف میں یہود کے تین بڑے قبیلے آباد تھے ایک بنو قریضہ ایک بنو نظیر اور تیسرا ان کا سب سے بڑا قبیلہ تھا جو تھا بنو قینقا یہ یود تھا یہ بڑا بھی تھا اور مالدار بھی تھا اور تیسرے نمبر پر یہ اسلخہ بنانے کا سب سے بڑا ڈیلر قبیلہ تھا اسلخہ بنتا تھا ان کے علاقے میں تو ان کے پاس اسلخہ بھی زیادہ مال بھی زیادہ افراد بھی زیادہ حضور علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ بنو قینقا کے جو یہود کا قبیلہ ہے انہوں نے خاموشی سے اسلخہ جمع کرنا شروع کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مکہ مکرنمہ کے قریش سے بھی رابطے میں آئے ہیں دوبارہ سے ایک خاموش تیاری ہو رہی ہے مدینہ تیبہ پر حملی کیا یہود کے مزاج میں حسد بہت زیادہ ارکینہ انہوں نے جب دیکھا کہ بدر میں مسلمان غالب ہے یہ ان سے حضم نہیں ہوا انہوں نے تیاری شروع کی آپ کو جب پتہ چلا آپ نے پرغام دے جا آپ نے دیکھا کہ دیکھو ہمارا تم سے معاہدہ ہے کوئی گڑائی نہیں ہے تم خاموشی سے سکون سے رہو کیوں بلا وجہ کی غلط کرپیب بنا دو ان کی طرف سے جواب کیا آیا انہوں نے کہا کہ تم نے بدر میں مشرقین کو شکست دے کر یہ سمجھا کہ تم ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ کر لوگے ابھی تم نے ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں کیا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میدان جنگ میں مقابلہ کس کو کہتے ہیں یعنی ایک سیدھے اور شرافت والے انداز کا جواب غلط انداز سے بھی اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ہمارا فروس ہے آپ نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا نہ کوئی تیاری کیا آپ نے فرمایا ممکن ہے یہ لوگ اپنے ارادے سے بازہ ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد ایک واقعہ پیشہ ہے اس علاقے میں جس پر پہلے بھی ایک مجلس میں بات ہو گئی واقعہ کیا پیشہ ہے اس علاقے میں ایک بہت بڑی مارکٹ تھی کپڑے کی یعود تھی ایک مسلمان عورت کپڑا خریدنے کے لیے گئی ایک یعودی دکاندار کے پاس اور اس سے کپڑا جب لے دی رہ گئی تو اس نے کہا کہ بھئی کم نقاب کیا ہوا ہے چہرہ نظر نقاب ہٹاؤ ذرا چہرہ تو دکھاؤ کون ہو اس نے کہا مسلمان ہے ہم نقاب نہیں ہٹا سکتے چہرے سے انہوں نے کیا شرارت کی اس عورت کی جو چادر تھی پیچھے ایک نے آدمی نے خاموشی سے جا کر اس چادر کو کسی چیز سے مان کیا پیچھے جب یہ عورت کپڑا لے کر مڑی تو وہ چادر تو پیچھے سے مندی بھی تھی وہ کھیچ گئی اور اس عورت کا نقاب نیچے گئے گیا اور اس کا سر اور چہرہ پھول گیا تو اعتراف میں یہودی دکاندار بیٹھے ہوئے کہ اس کا بھرسنے لگے مزا پھولانے لگے ایک مسلمان صحابی گزر رہے تھے اتفاق سے جب دیکھا کہ ہمارے مسلمان بین کی بیزتی ہوئی تو جائے سی بات ہے اور تو کچھ زہن میں اسے موقع پر کیا ہے مسلمان کے اندر قتل کرتے ہیں لیکن علاقہ یہود کا تھا سب جمع ہو گیا اور اس کے لئے مسلمان صحابی کو انہوں نے وہاں پر مار کے شہید کر دے لیکن اطلاع پھیل گئی مدینہ طیبہ میں کہ اس طرح حادثہ ہوا انہوں نے ایک عورت کی بے فرمتی کی اور پھر یہ ہوا یہ ہوا آپ علیہ السلام نے کرنا ہے اب صبر کی خط حدام ہے آپ پھر ایک بہت بڑی جماعت لے کر بنو قینقہ کے علاقے میں آئے لیکن آپ نے حملہ نہیں کیا آپ نے ان کا محاصرہ کر دیا ہر مسیبت کا حل گولی اور بندوق اور دلوار نہیں ہے جردن کٹے گی تو مسئلہ حل ہوگا ہر فطلے کو قابو کرنے کی ایک ترتیب ہے آپ نے ان کا محاصرہ کر دیا ان کے کھانے پینے کا سارا سسٹم روک دیا اب کتنے دن تک انسان اپنے سٹور پر گزار گئے پندرہ دن تک یہ لوگ اوپر رہے حضور علیہ السلام بھی استقامت کے ساتھ رہے پندرہ دن بعد جب ان کے کھانے پینے کا نظم فتم ہوا مجبور ہو کر یہ لوگ پیچھے اتر آئے اور حضور علیہ السلام سے فرمائے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہمیں امن دیا جائے آپ کے پاس کھلا موقع تھا آپ چاہتے تو سب کو قدر کر لیتے قبضہ کر لیتے سب کچھ ہو سکتا تھا آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور تہہ ہوا کہ ان کو قتل تو نہیں کرتے لیکن ان کو بے دخل کر دیا جائے علاقے سے یہ ایک فتنہ ہمارے لئے بن رہا ہے لہذا ان کو کہا کہ فور اپنے گھروں کو چھوڑ کر ملینہ سے نکل جاؤں انہوں نے کہا ہم اپنا سامان لے جانا چاہتے آپ نے پرناہ انہیں سامان کو ہاتھ نہیں لگاؤ کہ خالی حال چاہو یہ کہہ عبداللہ اتنے حضور سے سفارش کرنے عبداللہ اپنے عبای آیا حضور علیہ کے پاس آپ انتہائی غصے میں تھے وہاں کے اس وقت اور اس نے کہا کہ یہ میرے دوست ہیں اور میں چاہتا ہوں آپ اجازت دیں کتابوں میں رکھا ہے حضور علیہ نے عبداللہ اپنے عبای کے چہرے کو دیکھا بھی نہیں دیکھ بھی نہیں رہتے اتنا اس وقت غصے کے خلق خیر یہ مسلسل بولتا رہا آپ نے کروی اٹھیک ہے اپنا سامان جو لے جا سکتے وہ بھی لے گا یہ بنو قینقار والے اس علاقے سے اپنا سامان لے کر باہر چلے گئے اور ضروعہ ایک علاقہ تھا یہ لوگ وہاں پر منتقل ہو گئے جی دیکھیں جی جی آمی یہ دیکھیں یہ بلکل مدینہ کے ساتھ بنو قینقار نظر آ رہا ہے دیکھیں اتنا قریب یہ علاقہ ہے یہ شوار میں یہ واقعہ اس جگہ پر پیش آئے آگے جائیں یہ دیکھیں یہ نقشہ ہے یہ بنو قینقار کا علاقہ یہ مسجد نقلی لے بلکل یہ ان کا دوسرا علاقہ تھا بنو نظر کا یہاں پر اور یہ بنو قینقار یہاں پر یہ بنو قریصہ یہاں پر یہ بلکل مدینہ کے قریب تھے ان کو یہاں سے بے دخل کر کے یہاں سے نکال دیا گیا جب تیسرا وہاں کے جو پیش آیا وہ وضوط سوید تھا ایک بات سمجھ لیں کہ سوید یہ دیکھیں مدینہ سے اس طرف سوید لکھا ہے لیکن یہ سوید جگہ کا نام نہیں بات کو سمجھیں ستو جانتے ہیں تو اس کو ستو آج کل ستو کا شربت ملتا ہے گرمی میں ستو کہتے ہیں ستو کو عربی زبان میں سوید کہتے ہیں معاملہ کیا ہوا وضوہ بدر میں جب مشرقی مکہ ناکام ذریع ہو کر مکہ چڑھے گئے لیکن ابو سبیان جو ان کا ایک بڑا امیر تھا اس وقت مسلمان نہیں ہوئے اس کو بہت غصہ تھا یہ خاموشی سے آیا اور مدینہ طیبہ کے بلکل قریب یہ علاقہ ہے ہمراب الاسد یہاں آکے رکھے یہاں بیٹھ کر اس نے اندر کے یعوب سے منافقین سے بھی رابطے جوڑے اور مسلمانوں کی کچھ زمینیں تھی بابات تھی اس کو آگ لگا لی اور کچھ انساری صحابی تھے ان کو خاموشی سے جا کر شہید کر لی حضور علیہ سلام کو مدینہ میں اترام ملی آپ پوراں صحابہ کو لے کر ابو سفیان کے تعاپد میں آئے اتفاق سے ابو سفیان اپنے ساتھ ستو لائے تھا مکہ سے کھانے کے لئے اور یہ ستو پھانک رہا تھا کہ اس نے کہا حضور علیہ سلام آ رہے اس نے ستو مہین پر بھینک اور وہاں سے واپس مکہ اس مناسبت سے اس جگہ کا نام کیا پڑ گیا سبیر پڑ گیا اس کو کہتے ہیں غزوت السبیر تو یہ سن دو ہجری میں زرحجہ میں آخری واقعہ پیش آیا غزوت السبیر زلحجہ کے اندر سمجھ ہے اب سن دو ہجری میں احکامات کیا پیش آئے سب سے زیادہ احکامات اسی سال پیش آئے پہلا حکم کے آئے تحبیر قبلہ کا یہ رجب کے مہینے دوسرا رمضان کے روزے پرز ہوئے اسی سال شعبان کے مہینے میں حکم اترا عید الفطر کے احکامات نازل ہوئے شوال کے مہینے سے متعلق شوال میں صدق فطر کے وجوب کا حکم نازل ہوا عید اسی سال قربانی بھی امت پر ایک کرتیم سے پرز ہوئے یہ کل اتنے احکامات اترے ان میں سے پہلا فکم تھا تحمیل قبلہ تھا اب آپ دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ حضور علی السلام جب تک مکہ مکرمہ میں تیر جرت نہیں ہوئی تھی تو آپ نماز میں روح کر کے کس کی طرف روح کر کے نماز پڑھ دیتے بیت اللہ شریف کی طرف روح کر دیتے یہ تمام پہنمروں کا قبلہ تھی لیکن جب آپ بجرت فرما کہ مدینہ آئے تو مدینہ منورہ میں حکم آیا کہ آپ اپنا روح کر دیں بیت المقدس یا بیت المقدس کی طرف مسجد اقصہ فلسطین کی طرف روح کر کے آپ نماز پڑھ تقریبا سولہ یا سترہ مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف روح کر کے نماز پڑھ لیکن آپ کی چاہت تھی واہش تھی کہ مجھے دوبارہ وہ قبلہ ملیا جو تمام بیت نمبروں کا قبلہ ہے سترہ یا سولہ ملینے پورے ہوئے آپ علیہ السلام ایک قوم کی دعوت پر تشریف لے گئے علاقہ تھا بنو سلمہ ابھی آ جائے گا بنو سلمہ کے قبیلے میں آپ دوپیر کے کھانے پر تشریف لے گئے تو دوپیر میں کون سی نماز ہوتی زہر کی نماز ہوتی زہر کا وقت ہوا تو آپ نے فرما ہے کہ آپ واپس جا نہیں سکتے لہذا انہی کے قبیلے کی مسجد میں چھوٹی سی مسجد کی آپ پڑے ہو کر آپ نے زہر کی نماز شروع کی یہ بنو سلمہ کا علاقہ یہ جو پہنی تصویر ہے یہ مسجد قبلتہ تین یہ مسجد قبلتہ تین کی جدید تصویر یہ وہ مسجد ہے جہاں آپ علیہ السلام دور کی نماز پڑا رہے تھے اور جگڑے کی تبدیلی کے احکامات اتریں تو یہ رکھم جب ہوتا تو آپ مسجد نبوی میں نہیں تھے بلکہ کہاں پڑھتے بنو سلمہ قبلی کی مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے دو رکعتیں ہوئی تھے دو رکعتوں کے بعد رکھم آیا اور آپ نے اپنا روح پیت المقدس سے تبدیل کر دیا کسی درہ پیت اللہ شروع کی طرف تو جیسے پہلے شمال کی طرف نماز پڑھی جا رہی تھی اب جنوب کی طرف ہمارا قبلہ مغرب ہے اور یہ مشرق ہے تو ایسے جیسے آدمی اس طرف نماز پڑھنا اور پورا موڑ کر اس طرف پھول ہے تو دو رکعتوں کے بعد تبدیل ہوا اور آپ شمال سے کس کی طرف ہوگا جنوب کی طرف ہوگا تو جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا بنو سلمہ کا وہاں زہور کی نماز وہاں جو مسجد آج قائم ہے اس مسجد کا نام کیا مسجد اپل دائی اب مدینہ کی خوبصورت بڑی مسجد وں میں سے یہ آپ دیکھیں یہ بنو سلمہ کا علاقہ ہے بنو جگہ پر آپ تعوت پر تشریف لے گئے بنو سلمہ کے علاقے میں یہ ان کے معلی کی مسجد کی مسجد قبلہ نہیں تھی اور زہر کی نماز کے درمیان یہاں پر حقم آیا اور قبلہ تبدیل ہوا سمجھ میرے یہ ہے وہ قرآنی تصویر مسجد قبلہ نہیں تھی اور یہ آج کے کیا بیتوی ناشی اس کے لیے سمجھ لیں بعض روایات میں آتا ہے کہ قبلہ تبدیل ہوا تو زہر کی نماز ہو رہی تھی جب قبلہ تبدیل ہوا تو عصر کی نماز جو سمجھ میں آیا زہر کی نماز کہاں پر آپ نے پڑھائی وروس سلم میں اور عصر کی نماز کہاں پڑھائی مسجد نماز جب تو یہ قبلہ کی قبلی کا ایک قبلہ اس سال آیا دوسرا قبلہ رمضان کے روز ابھی تک فرز نہیں ہوئے تھے رمضان کے روز بلکہ ابھی تک عاشور محرم کا روز فرز تھا امت پر لیکن سن دو ہجری میں شعبان کے مہینے میں دفعہ پورے مہینے کے روز رکھے گئے اور جب رمضان کا مہینہ پورا ہونے لگا تو شعبان سے متعلق عید الفطر کا حکم آیا کہ آپ نے کل عید الفطر کی نماز پڑھائی آپ سمجھیں اس سے پہلے عید الفطر کی نماز نہیں تو پہلی شعبان کو عید الفطر کی نماز کا سمجھ آگے ایک بات سمجھ میں ایک کھلا میدان ہے بہت بڑا تو ایک عید کی نماز آپ نے اس جگہ پڑھائی اگلی عید کی نماز اسی میدان میں لیکن تھوڑا سا جگہ تبدیل تھی پھر اگلے سار عید کی نماز میں اور جگہ تبدیل تھی آپ علیہ السلام کا معمول کیا تھا کہ زمین تو ایک کی تھی خریب لیکن آپ جگہ کیا کر لیتے تھے تبدیل کر ماز یعنی امام کا مسلح تبدیل ہوتا تھا اس میں پڑھ آتا تھا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس جبوں کو دیکھ کر آپ کے خلقہ نے اپنے لیے ایک ایک مسائلہ قائم کیا بطور برکت کے حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آئے تو انہوں نے ایک جگہ اپتے لیے خاص کی اس جگہ پر مسجد ابوکر بن گئی جو آج تک حضرت عمر نے دوسری واری جگہ حضرت عثمان نے دوسری واری جگہ حضرت علی نے چوتری واری جگہ تو چاروں پہ چاروں صحابہ کے خلقہ عربار کے نام کی مسجد بن گئی جو آج تک ہے صرف مسجد عثمان ختم ہو چکی ہے تو مسجد نبوی کے باہر جو اتقاہ دیں اس میں کل کتنی مسجد قائم ہو گئی پانچ ایک جگہ جو حضرت علی نے سب سے زیادہ پڑھائی وہاں مسجد بنی مسجد عمام کے نام سے کس نام سے مسجد عمام یہ میری آواز آ رہی ہے آپ کون سی مسجد بنی مسجد عمام ابھی آپ دیکھیں کہ یہ ہے مسجد نبوی سمجھیں یہ مسجد نبوی اور یہ وہ پورا عقا کی جگہ تھی مسجد نبوی کے اعتراف سب سے پہلے سال آپ نکلے تو آپ نے نماز پڑھائی یہ مسجد عمام آج تک مسجد عمام مدینہ طیبہ میں موجود ہے پھر آپ نے جو نماز پڑھائی دھوڑا سا ہٹ کر اس جگہ جو مسجد بنی وہ کون سی مسجد عمو بکر اس کے بعد آپ نے جو نماز پڑھائی اس مسجد بنی مسجد عمو اس کے بعد جو آپ نے نماز پڑھائی مسجد عثمان دیکھ یہ پھر ان سے ہٹ کر اس لئے بعد جب مدینہ طیبہ میں تعمیرات کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ مسجد مٹا دی گئی یہ ختم ہو گئی اور اس کے بعد جو آپ نے نماز پڑھائی تو یہ مسجد بن گئی مسجد علی تو یہ چار مسجد قریب قریب مسجد مغامہ مسجد عبالبکر مسجد عمر مسجد علی اس کے محفوظ ہے مدینہ منبرہ میں ایک بڑی مارکٹ سوق التمہور کجور کی مارکٹ ہے اس جگہ پہنچ کر ان مسجد وں کو دیکھا جا سکتا ہے یہ آج بھی موجود ہے مسجد عمامہ یہ مسجد یہ کیا رکھا ہو ہے مسجد ابوبکر اور یہ مسجد حلی اور ادھر مسجد عمر ہے تو یہ تو بلکل اس کے قریب ہے لیکن مسجد عثمان ختم ہو چکی تو یہ وہ جگہ ہیں جہا حضور علیہ السلام نے جگہ بدل کر عید کی نماز پائی تھی سمجھ میں آتے بگر کی تازہ تصویر یہ مسجد عمر کی تازہ تصویر یہ مسجد علی کی تازہ تصویر ہو گئی بات ختم اچھا اس سال خوشی اور غم کے کچھ واقعات پیش آئے سندو اجری میں خوشی اور غم کے کیا واقعات پیش آئے ایک واقعہ غم کا بہت بڑا پیش آئے اور ایک خوشی کا بہت بڑا واقعہ پیش آئے سندو بجی غم کا واقعہ یہ پیش آئے کہ آپ کی صاحبزادی حضرت عقیہ رمضان کے مہینے میں انتقال ہوا آپ نے سنا کہ رمضان کے مہینے میں آپ کہاں مسروف تھے وزوی بگر میں آپ مسروف تھے جب آپ جا رہے تھے تو آپ کی صاحبزادی حضرت عقیہ بیمار کی اور یہ کن کے نکاح میں ہے حضرت بسمان یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے اس عمت میں جن کا لقب ہے دو نورو والے صحابی کیوں اس لئے ان کے نکاح میں حضور علیہ سلام کی دو صاحب زادیاں دو بیٹیاں حضرت شاہ علیہ کسی نبی کی امت میں ایسا خوش نصیب امت نہیں ہے جس کے نکاح میں وقت کے پیغمبر کی دو بیٹیاں آئے یہ خوش نصیب صرف کون ہے حضرت عثمان رسی اور آپ نے فرما اگر میرے چالیس بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے سب حضرت عثمان کے نکاح دیتے اتنے اچھے دام آد دنیا نے دی تو دو بیٹیاں حضرت رقیہ آپ کے نکاح میں تھی اور غزو بدر کے لئے آپ علیہ سلام جا رہے تھے تو ان کی طبیعت خراب تھی تو آپ نے حضرت عثمان سے فرما ان کی تبارداری کرو تو وہ پریشان ہو گئے تو آپ نے فرما صحابی کو دیجا حضرت حریصہ زید ابن حریصہ رضی اللہ مانو اور ان سے پرائے جاؤ مدینہ میں اتقا دو کہ ہم کامیاب ہو گئے وہ آئے پتہ کی قبر دیں لیکن کیا دیکھا کہ لو قبرستان میں مسئلو ہیں تو دیکھ حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا اور صحابہ اکرام ان کی تطریق کر کے فارغ ہو کر واپس آ رہے تو آپ خود اپنی بیٹی کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے پھر آپ مدینہ آئے تو آپ کو اتقا ملی کہ حضرت رقیر دنیا سے جانیتی ہے یہ صدمہ آپ کو عصر اکرشہ ہے لیکن اس سفر کے مہینے میں خوشی کا ایک بڑا واقعہ ہوا کہ آپ کی محبوب اور جہیدی صاحب زادی حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کا نکا ہوا سفر کے مہینے میں اور رخصتی کا ہوئی دونوں میں مرک ہے نکا پہلے ہوا اور رخصتی بار میں تقریبا دس مہینے کا فرق ہے حضرت فاطمہ کے نکاح سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے نکاح کا پیشے پہلے حضرت فاطمہ کو نکاح کا پیغام بیجا حضرت عقوب صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے نکاح کا پیغام آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے کچھ جواب نہیں دیا آپ کی خاموشی کا مطلب ہوتا تھا کہ فاطمہ فاطمہ کیلئے نکاح کا پیغام دی میں تو گئے تھا لیکن آپ خاموش ہو گئے حضرت رمر ہے اور خود نکاح کا پیغام دی تو آپ پھر خاموش ہو دونوں موقعوں پر خاموش ہوئی کیوں ایک وجہ علماء نے لکھی کہ رمر کا بہت بڑھا دفعہ ہوتا رمر میں دوسری بار قدیس میں آپ نے فرما کہ میں نے اپنے نکاح اور اپنی بیٹیوں کے نکاح اس وقت تک نہیں کیے جب تک مشبر آسمان سے اللہ کا حقم بھی اپنی مرضی سے میں نے فیصلہ نہ اپنے نکاح نہیں کی اللہ اپنے بیٹیوں کے اپنے فاطمہ کے بارے نے مشبر ابھی تک کوئی فیصلہ آیا نہیں پھر یہ دونوں حضرات کہے حضرت علی رضی اللہ کے پاس یہ بڑی اہم بات ہے حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے جو ہوا رہے تو حضرت علی کو اس کا مشورہ دینے والے حضرات کون ہیں حضرات شیخین ہیں حضرت عوبر صدیق اور حضرت عمر رہن حضرت ان کو فکر تی حضر علی صدیق کہ آپ کی بچی کا نکاح ہو جائے حضرت علی سے فرمائے کہ آپ جائیں آپ کا رشتہ بھی قریبی ہے آپ کی عمر بھی کم ہے شاید آپ کے اگر حضرت علی آئے مسجد نبی میں حضور بیٹھے ہوئے تھے یہ خاموش مجلس میں بیٹھ گئے اب شرم کے مارے حجاب اتنا تھا کچھ بول بھی نہیں سکتے حیاء کا زمانہ تھا خاموش تر جگہ کر بیٹھ رہے آپ نے فرما یعالی ماجا ابھی کیا چیز آپ کو لے کر رہے بھئی کیا ہوا یہ خاموش تھے بول نہیں پا رہے آپ نے فرما لگتا ہے کہ آپ فاطمہ کے لیے نکاح کا پریمان لکھا رہے ہیں تو انہوں نے اس بات میں سنیلائے کیجئے تو آپ علیہ سلام نے فرما آپ کے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے حضرت علی رضی عنہ کی تقریبا زندگی انتہائی غربت میں گزری اور ساری زندگی حضور علی سلام کی کفالت اور سرپرستی میں بچپن سے ساری زندگی آپ کی سرپرستی فرما یا رسول اللہ میرے پاس تو میرے جسم کا حباس ہے آپ تو خوش نہیں آپ نے فرما تمہارے پاس ایک ختمی زیرہ تھی زیرہ زیرہ جو لوگر کی جیکٹ ہوتی ہے ختمی وہ زیرہ منگر کی آپ نے فرما ہے اس کو لے جا کر بیش دو اور جتنے میں بکے وہ رقم میرے پاس لے رہا حضرت علی گئے پھر دوہ مزرات کے پاس حضرت روگر حضرت رمر کے پاس حضرت علی سلام نے مجھے اس کے بیش نکبر حضرت رمر نے فرما مجھے دینے میں اس کو بیش لوں وہ زیرہ لی بازار گئے ہیں حضرت رسمان گزر رہے تھے پر مر کیسے کھنے کہ زیرہ بیش نہیں کہ یہ تو آپ کی نہیں یہ حضرت علی کی ہے اس لیے بیش رہے کہ حضرت فاطمہ سے نکاح کی ترتیق بد رہی تو مہر کے اسباب اتنے درہم میں چار سو اسی لیکن یہ چیزیں اس کو اتنا خاموش مت سنیں یہ ہمارے زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے آج پر نکاح مہر کا مسئلہ اٹھتا ہے چار سو اسی درہم آج کر کے ہمارے چاندی کے حساب سے قرید قرید تیس ہزار روپے بنتے ہیں چار سو اسی درہم میں عزت رثمان نے اچھی قیمت لگا کہتے وہ سی رہی اور جب عزت رمر جانے لگے تو فرمائی یہ میری طرف سے عزت رڑی کو حدیعہ کرتے تو عزت فرمائی تو آپ کی چیزیں فرمائی میں چاہتا ہوں کہ حضور کی بیٹی کے نکاح میں میرا حصہ پڑ جائے اتنا آپس میں مقفل نے صحابہ وہ آپس رحمہ رہے چار سو اسی درہم حضرت علی کو دیئے زیرہ بھی نہیں حضور کو پتہ چڑھا بہت خوش ہوئے حضرت رثمان نے بڑی دعائیں دی رثمان رضی اللہ پھر حضرت علی سے فرمائے کہ وہ پیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کن کی سر پرستی میں تھے حضور کی سر ان کے لئے سب کچھ کرنا ہی حضور نے تھا اور نہ کوئی یہ نہ کہ داماد سارے پیسے لے جا سسر بولے اور سسر جو چارے کرے اس لئے کہ حضرت علی نے تو یہاں اس لئے تھا کہ حضرت علی کے تو والد تھے ان کا تو سارا کچھ کس نے کرنا تھا حضور علی نے دیئے اور اس کو لینے کے بعد جو ضرورت کا سامان تھا ایک گھر چلانے سے متعلق بقدر ضرورت سامان وہ ضروری چیزیں آپ نے مرگائی اور حضرت علی کے حوالے کی برمائی یہ فاطمہ کا سامان ہے اس کو آپ لے جائیں یہاں دو باتیں پیچھ میں ذمین ارز کروں گا اس موضوع سے متعاد ہمارے معاشرے میں دو چیزیں بڑی مشہور ہیں ایک مہر اور ایک جہیز مہر شریعت کا حکم ہے اور اتنا بڑا حکم ہے کہ ہمارے ذکر حنفری میں مہر اگر مقرر نبی کیا جائے تو نکاح میں خود بخود مقدر ہو جائے مہر کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا مہر ضرور ہے اب مہر کی مقدار کیا ہے وہ بھی سمجھ ہیں کم از کم مہر شریعی کی مقدار ہے دس درہم کتنے درہم دس درہم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ مہر کتنے درہم تھا چار سو اسی درہم دیکھئے ایک چیز ہے کم اس کم دس درہم اور دس درہم آج کل کے حساب سے بمشکل بنے گا ازار بار سو غلماء نے لکھا ہے کہ کم اس کم آج کل جو لکھا ہو تو کم اس کم مہر دو ہزار روپے رکھا جائے کم اس مہر ایک ادنا غریب آدمی کا مہر دو ہزار ہونا چاہیے اور مالگار آدمی جتنا دے سکتا ہے دے دے اور بہتر یہ جو مہر فاطمی ہے ایک سو اکتیس تولہ تین ماشا چاندی ایک سو اکتیس تولہ تین ماشا چاندی کی قیمت آپ بازار میں معلوم کریں غالباً یہ نوے ہزار سے ایک لاکھ کے درمیان چل رہا ہے غالباً یہ ایک سنت مہر کہہ جو سہولت کے ساتھ جو دے سکتا ہے ہمارے ہاں اس معاملے میں بھی معاملات بہت خراب ہیں عجیب بات یہ ہے کہ اچھے خاص مالدار لوگ جب مہر ہم لکھتے ہیں کہتے پانچ ہزار روپ تین ہزار روپ ارے بھائی آپ جو غلیوے کی دعوت جس غال میں ہو رہی ہے اس کی بوکنگ تین لاکھ میں ہوئی شادی کے کارٹ پچاس ہزار کے چھوئے اور غلیوے کی دعوت میں دس لاکھ کا کھانا بنایا مہر تین ہزار روپ جو شریعت کا مسئلہ ہے اس کو اتنا گرا لی آنی جی اور اس کا نقصان آگے جا کے ظاہر ہوتا ہے اس لئے اس مجلس میں ایک بات ارس کر رہا ہوں اس جنگلے کو محفوظ کریں کہ مہر کو کم کر کے اپنی بچیوں کی قیمت مت کمانے بات جب ہم مہر لکھتے ہیں کہتے ہیں لکھتے پچاس سزا ہوگے ارے بھائی وہ نہیں دے سکتا ایک جگہ نکاح پڑھاتے ہوئے باقا امبولت ہیں ایک بڑے صاحب بیٹھے ہوئے تھے مجھے کہ لکھلے امم سب دیتا کون ہے میں نے کہ کیسے نہیں دے آپ اس کی بچی کو گھ لے جا رہے اور کہ دے گا دینا تو پڑھے گا آپ کو میں تو نہیں پڑھاتا ہوں یہ نہیں تو دینا پڑھتا ہے آپ لاکھ لکھوائیں یا دس لاکھ لکھوائیں لیکن یاد رکھے یہ شوہر کے ذمہ واجب ہے اگر شوہر کا انتقال ہو اور اس نے مہر نہیں دیا ہو اس کے درکے میں سے بیوی کو کہنے مہر دینا پڑھ مسئلہ ہے شوہر کی ایسیت کا لحاظ رکھنا ضروری تو بعض اقوام نے بلکل گیرا دیا بعض نے بہت زیادہ بڑھا دیا ایک مصیبت یہ بن دی باس قوموں میں ایک تصور سننے میں آتا ہے کہ باقایدہ لڑکی والے مطالبہ کرتے ہیں لڑکے والوں سے کتنے لاکھ روپے دیں گے تو تب ہم آپ اپنی لڑکی آپ کے نکہ میں آپ کے نوائے کریں لڑکی والے مطالبہ کرتے ہیں لڑکے والوں سے اتنا مہار ہے پانچ لاک چھ لاک آٹ لاک یہ آپ ہمیں دیں پھر ہم آپ کو اپنی لڑکی دیں تو وہ لڑکا کیا کرتا ہے بشارہ کمار ہے کمار ہے کمار ہے کمار ہے اس میں اس کی عمر تیس سال ہوئی بینتیس سال ہوئی چالیس سال ہوئی یقین کریں چالیس چالیس سال کر کے ساتھی ملے چھ روپے مجھ پہ رکھے تم میں وہ کراچی میں محنت پزدوری کر کے وہ معاشرے کا اتنا بڑا ظلم ہے کہ اگر علماء اس معاملے میں خاموش ہے تو ان کی پکڑ ہوگی اور اگر ماباپ نے اس معاملے میں غیر ذمہ داری دکھائی تو قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی اس لئے اس چیز کا احساس کرنا ہے یہ تین شدہ جابتہ ہے جس جگہ ہوا پھر بدکاری مشکل ہو جائے حضرت فاطمہ کے نکاح میں آپ نے مزیر ذرورت کا سامان خریدا اور پھر حضرت علی سے فرمائے کہ یہ سامان اپنے گھر میں رہے اب بات سنیں بڑی بیو جس اب حضرت علی نے فرمائے کہ میں کہ میرا تو گھر نہیں ہزرت علی یہ بڑے صحابی تھے بڑے ماندار اور ان کے پاس مدینہ میں وہاں اور سارے گھر بھی جی زمین یں بھی اور یہ بڑے صحیح دیوار ہے اس لیے اگر کوئی آدھا آپ کے حدمت میں تو آپ پیغام بیچتے حضرت حری صاحب اور ان سے کہتے کہ اپنے کو یہ دے تو دے تو وہ پھل کر دے اب مسئلہ حضور کی ذات کا تھا حضرت حری نے فرمایا کہ آپ حری سے کہہ دیں وہ اپنے گھروں میں سے ایک گھر مجھے دے دیں ان کے پاس بہت سارے خارج آپ نے فرمایا حری میں اتنی دفعہ ان سے سفارش کر چکا ہوں کہ اب مجھے ان کو بولتے ہوئے ان کو تو نہیں بولتے یہ بات مجلس میں کسی نے سن لی اور جا کے حری کو بتا لی کہ آپ کے بارے میں بات ہوئی اور حضور نے فرمایا مجھے شرم آئے صحابہ تو صحابہ تھے حضور کے وفادات آیا حضور سے فرما یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ حضور ہماری تو ساری چیزیں آپ کی ہیں اور میرے جس گھر کو آپ قبول کرنے پی وہ مجھے زیادہ پسند ہے اس گھر سے جس میں میرے شکریہ کروں آپ ہاتھ رکھیں تو حالی صلی اللہ خوش ہو گیا آپ نے حضور تعالی سے فرما ایک منتقب ہوا اس کی سفائی ہوئی وہ حضرت رہی کو دی لیا گیا وہ سامان گیا حضرت فاطمہ کی رخصتی میں کون گیا آپ کے ساتھ حضور علی السلام کی باندی کی آپ کی خاندان کی باندی چلتی ہوئی حضرت ام ایمن وزی اللہ معنی ان کے ساتھ آپ نے حضرت فاطمہ کو اس گھر میں دیش دیا آپ چلے یا بنتی کیا میں آسکتا ہوں حضرت فاطمہ نے درواز پھول آپ تشریف کے دونوں کو بٹھائے حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں کو بٹھائے ایک برطن میں پانی مگ آیا آپ نے دونوں ہاتھ مبارک اس برطن میں ڈالی اس پانی کے برطن میں اور ایک ہاتھ کا پانی حضرت عیم پر چھڑک دیا اس کے سینے پر اور ایک حضرت فاطمہ پر چھڑک دیا اور ساتھ آپ نے یہ دعا کری بارک اللہ یکوما و بارک افریق و جمع بین افریق دیفعی یہ برکت کی دعا دیا دونوں کو یہ فرما کر پانی سلام باب اس تشریف دیا یہ ہے اولین اور آخرین کے سردار کی محبوب پیوٹی کا نکار جس میں ہمارے بھی نظام متعین کرنے کا موقع ہے آج ہم کیا کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے مجھے اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت میں ہے جو ظلم ہم اپنی شادیوں میں آج کرتے ہیں وہ آپ حضرت کے کا نکار ہوا تو دونوں کی عمر کتنی تھی حضرت فاطمہ کی عمر انیس سال ڈیڑھ مہین ہے حضرت حری کی عمر چوبیس سال ڈیڑھ مہین ایک مناسب جوڑ مناسب فرد نکار کب ہوا سفر سن دو ہجری میں رخصتی ذر جس سن دو ہجری میں اس سے پتا کہ فرد پنکا جا سکتا نکار کرنے اور پھر دوستی باعت میں کرنے تو ایسا کیا جا سکتا اب حضرت فاطمہ کا مہر اور غریب سامان کیا تھا مہر تو آپ نے سنا ایک حکمی ذرا حضرت علی کے پاس تھی اور اس کو کس نے خریدا حضرت عثمان نے کتنے جائز کا سامان لیکن گنجائش ہے ہم اس کو حرام نہیں کہ سکتے لیکن ضرورت کا سامان جتنا ضرورت ہے ایک پان کی چار پائی تھی ایک چمڑے کا گدہ تھا ایک چھاگل چھاگل کہتے ہیں پانی کا چھوٹا بڑھتا تھی ایک مش بڑا مشکیزہ پانی کا چمڑے کا بڑا ہوا دو مٹی کے گڑے تھی بڑھتے اور دو چکیاں آٹھا پیسنے کے دیکھیں یہ بان کی چار پائی ہے ہمارے ہمارے تو آج کے بیڈ اور یہ چیزیں تو مشکل ہے لیکن جو گاؤں وغیرہ میں رہے چکے جو قرآن مزرگ گدہ تھے یہ بان کی چار پائی ہوگی اس کے اوپر یہ رسیاں بانتی جاتی یہ چمڑے کا گدہ تھا یعنی بستر کی طرح چمڑے کا گدہ بنا دیا گیا یہ چھاگل یہ پانی کا بڑھتن آپ دیکھ رہے کہ چھاگل کہ اس کے اندر بڑھتن میں پانی بڑھ دیا جاتا یہ مشک یہ مشکیزہ ہے یہ چمڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے یہ دو مٹی کے گڑے تھے اور یہ چکیاں ہیں جس میں آٹا وغیرہ یہ پیسا جا سکتا ہے یہ چیزیں چھے چیزیں آپ علیہ السلام نے خریدی حضرت فاطمہ کے خردے جو آتے جی اب دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ معنیہ کا خجرہ کون سا ہے یہ مسجد ربی ہے اور اس کی اس جانبہ نے عزواج متحارات کے خجرے بنائے سب سے پہلے حضرت حفظہ کا من عائشہ اور ان کے ساتھ حضرت سعودہ اس کے ساتھ میرا ہوا جو خجرہ ہے یہ کن کا ہے حضرت فاطمہ اور عائلی رضی اللہ اس جگہ پر اس وقت حضور علی السلام اور حضر شیخ کی جو خبریں ہیں یہ اس خجرے میں بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ نیچے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا خجرہ ہے اور یہ وہ جگہ تھی جہاں تحجد کی نماز پڑھا کرتے تھے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا قریہ ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا خجرہ ہے اس میں یہ قبر حضور علی صلیق کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ حضرت عائشہ کا خجرہ ہے یہ قیامت تک جنت بن گیا ہے اس لئے کہ اللہ کے حبیب کی قبر مبارک ہے حدیث میں آتا ہے روزانہ ستر ہزار فرشت صبح ستر ہزار فرشت شام کو دروب لے کر آپ کے خدمت میں اتر دینے اور واپس جاتے جی اس سال کم خوش نصیب لوگوں نے اسلام قبول کیا پانچ نام ہیں پہلا نام ہے عمر ابن وحب یہ اسی سال اسلام میں داخل ہوئے جی اب باتا ہے کسی بولادے کے کون سے صحابی عمر ابن وحب ان کے اسلام پہ کیا واقعہ ہوا تھا پشلی ایک مجلس کا دوی تلوار لے کر رہے ماشاء اللہ انعام دینا چاہیے اسلام آپ کو بتایا تھا کہ غزو بدر کے مکہ میں صفوان ابن وحب یہ ختیم میں بیٹھے تھے پریشان اور یہ عمر نے وہاں ان کے پاس گئے تو صفوان نے کیا کہا کہ ہماری تو عیشویشن سب تکمہ ہو بڑے بڑے سردار چڑھے گئے تو عمر نے کہا تھا اگر آپ چاہیں تو میں جا کر مسلمان کے پیر ہمگر کو قدر کر گیا لیکن مجھ پر قرضہ آئے تو صفوان نے کہا آپ قرضہ میرے ذنب میں آپ کی کام کر دیں یہ زہر میں تلوار نے کر گئے حضور کی حضور عمر نے ان کو پہلے پکڑا حضور کے پاس لے گئے آپ نے پوچھا کیسے آئے تو پہلے کہا کہ وہ قیدیوں کے سلسلے میں آیا تلوار کی لائے تو تلوار اسے تو مشنی وہ تام بدر میں زرید ہو گا آپ نے فرما قطاع صفوان کے ساتھ خطیب میں کیا بات کر رہی تھی جب سنا تو سمجھ گئے کہ یہ واقعی سچے محمد ہے اسی مجلس میں عمر ابن مسلمان لگا ولید ابن ولید یہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ ورم کے سبے بھائی ہے یہ اس سال مسلمان ہو تیسرے صحابی حضرت ابو تردہ یہ بڑے درجے کے عالق صحابی ہے اور ان سے حدیث میں بڑی روایات و انتہائی صاحب تقوی صحابی تھے یہ بھی اسی سال مسلمان ہو ابو راکر قبتی یہ حضور علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے آپ نے ان کو غلامی سے آزاد کیا یہ اسی سال مسلمان ہوئے پانچوے نمبر پہ خبر ابن عصاب رضی اللہ یہ کیسے مسلمان ہوئے حضور علیہ السلام غزو قدر کے لیے جا رہے تھے غور سے سن راستے میں ان کا قبیلہ تھا یہ مشرک تھے مشرک تھے مسلمان نہیں ہوئے لیکن تھے بڑے بہادر اور حضور سے بڑی محبت کرتے تھے تو جب دیکھ ہے تو حضور سے پوچھا آپ کما جا ہے آپ نے فرمایا کہ قریش سے مقابلہ کرتے فرمایا میں چلوں آپ کے ساتھ کتنی ضرورت ہے لیکن آپ نے فرمایا میں مشرک سے مدد نہیں لے سکتا یہ خاموش ہو گئے چھوک کے آگے راستے میں ایک جگہ پھر آ گیا میں آپ کے ساتھ چلوں آپ نے فرمایا میں مشرک سے مدد نہیں گے سکتا مجھے اجازت نہیں یہ پھر خاموش ہو گئے لیکن اب سوچ میں پڑ گئے پھر سوچ کر آگے تیسری جگہ گیا فرمایا کہ میں اسلام قبول کر لوں آپ علیہ السلام نے قبول کر تو کلمہ پڑ مسلمان ہوئے فرمایا اب جا سکتا آپ نے فرمایا اب جا سکتا ہے یہ خوش نصیب سخاطی اس موجب میں مسلمان ہوئے سندو نجری میں یہ پانچ بڑے بڑے حضرات تین ہجری بدلی ذکری کر تیسرا سال حضور علیہ السلام نے کیسے گزارا اس کے علم واقعات کیا ہے کون اسلام میں آئے خوشی غنی کے واقعات احتمال انشاءاللہ انتہا مجلس میں اللہ تعالی مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب کرنا ہے وآخر دعوان سلام وآخر السلام وآخر سلام وآخر رسول سلام م سلام وآخر موسیقی موسیقی